سارا میو گارڈن ال آخری گیٹ کڑا پلو جہاں آڈو گرنیٹ صاحب ایک دفعہ اپنی محبوبہ کو لے کر گئے تھے اور بڑے تردد سے انہوں نے بلاخر ایک ناریل لے لیا تھا جو ان کی محبوبہ اور دکاندار نے کھایا پیا جو حسین چوک ہے میں نے اس کے ساتھ وہاں بھی جا کے پیا ہے اس وقت حسین چوک ہوتا تھا میں فراؤن دے دور دی کرنے کر رہے ہیں نہیں اتنا پپلر جگہ نہیں تھی اس پورے علاقے میں واحد مشہور چیز سینیٹر گلزار کا گھر تھا چھوڑیں ہنی پھر یہ بات اور طرف چلی جائے گی میرے پاس آج بھی وہ بڑا سا پیالا اس کا پڑا ہوا ہے جس میں یہ مانگتے ہیں نہیں تو بات نہیں سکتا میں بات کرتا نہیں ہوں اس میں اس نے اپنا اور میرا نام لکھا تھا نیچے لکھا تھا تم مانگو گے میں نے کہتی تھی میں نے کہتی تھی میں نے کہتی تھی نہیں تو اس لکت راشت ہوتا تھا راش نہیں ہوتا تھا اتنا تین نہیں تھی بندیوں نے سکتا ہے ایک نارگیاں نے کہتے ہیں کہ تھی مشہور نیچے لکھا ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے پھوکٹ یہ بڑی خوبصورت دیسٹینیشن ہے پھوکٹ one of the best destinations in the world کس ملک ہے یہ یہ تھائیلینڈ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور اسے سی لگتا ہے انڈامان سی انڈیا نوشن جوے ساہر کے بندے نے بل بہت آج ہے نا تو آپ ٹھائے دب سے پستول لے کے پھر رہے ہیں پھوکٹ کا مطلب کی ہے پھوکٹ تو کہتے ہیں مفت کو یہ چیز پھوکٹ میں مل رہی ہے پھوکٹ میں مل رہی ہے تو وہ سنسکرت کا لفظ ہے یہ پھوکٹ جو ہے یہ اور ہے یہ ملائیہ زبان کا لفظ ہے یہ بکٹ سے نکلا ہے بکٹ بکٹ کا مطلب ہے پہاڑی کیونکہ پہلے یہ صرف ایک پہاڑی نظر آتا تھا دور سے تو جب قریب پہنچے لوگ یہ تو بڑا حسین آئیلنڈ ہے بھئی اور پہاڑی اس کے حسن میں بڑا اضافہ ہے پہلے یہ ربر اور ٹن کی پروڈکشن کی وجہ سے بہت مشہور تھا ٹن کی مائننگ ہوتی تھی مائنز میں سے نکلتا تھا اور ربر اگتا تھا یہاں پہ ربر دے درخت ہوں دے نہیں ربر دے درخت اور تمہارا کیا خیال ہے میں ہے تو سنے جتیاں ہی ہوں دیا مگر آج یہ سیاہوں کی جنت سمجھا جاتا ہے سالانہ ایک کروڑ سے زائد ٹورسٹ یہاں آتے ہیں صرف اس ڈیسٹینیشن کے لیے ہوتیل رومز پتہ کتنے ہیں کتنے سار تقریباً چورانویں ہزار اور پونے چار ارب بھات سے زیادہ پیسہ کرشتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور ابھی بات صرف ہکٹ کی ہو رہی ہے سار ابھی اس میں پتایا بیچ اور فی فی آئیلنڈ نہیں ہے اس میں جیمز بانڈ آئیلنڈ بھی شامل نہیں ہے سار شروع سے اس کا نام جیمز بانڈ آئیلنڈ تھا یہ انیس سو چوہتر سے پہلے اوجل تھا نظروں سے پتہ ہی نہیں تھا یہ آئیلنڈ کہ یہ بھی کوئی آئیلنڈ ہے آفری نے اس شخص پہ جس نے لوکیشنز مارک کی جیمز بانڈ کی فلم تھی ایک کے دہ مین و دہ گولڈن گن یاد ہے نا روجر مور کی تو وہ یہاں پہ بنی پہ در پہ دو تین اور فلمیں بنی جیمز بانڈ کی اس کا نام ہی جیمز بانڈ آئیلنڈ رکھ دیا گیا تو سار اس کا نام اوریجنلی کیا ہے اوریجنلی ہے یہ کھاوپنگ کان جیمز بانڈ ہی ٹھیک ہے سر کھاوپیو کان سے بہتر ہے جیمز بانڈ آئیلنڈ اچھا جی کمالا بیچ یہ تھائیلنڈ کی بڑی بڑی جو بیچز ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہاں پر کورل ریف بھی ہے آپ اگر چاہیں تو سو سے زائد مختلف فش اور سمندری مخلوق اس کے ساتھ ڈائیونگ کر سکتے ہیں سکوبا کر سکتے ہیں یہ یاد دلاتی ہے شرمال شیخ کی ایجپٹ میں وہ بھی کمال کی جگہ ہے ریڈ سی میں آڈو نے سکوبا ڈائیونگ کی تھی پچھے سلنڈر بان لیا چولا منجی تا دیر زائی لے گیا سلیم نے بہت سیاہو کے سلیم اپنے بیسنج پانی کٹھا کر کے سکوبا ڈائیونگ کر رہے یہاں پہ ایک فارم ہے جیسے ڈیری فارمز ہوتے ہیں اگریکلچرل فارمز ہوتے ہیں پولٹری فارمز ہوتے ہیں فش فارمز ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اپنی نویت کا انتہائی دلچسپ اور خوبصورت فارم پرادکٹ پتا کیا ہے پرلز یہ ہے پوکٹ پرل فارم یہاں پر تقریباً ایک لاکھ آئیسٹرز رکھے جاتے ہیں ان میں سے تقریباً پچاس ہزار پرلز کی فصل ہارویسٹ کی جاتی ہے اچھا یہاں پر ایک تہوار بڑا مشہور ہے چاولی بوٹ یہ فلوٹنگ جو لوگ ہیں نا یہ جس طرح ہمارے ہاں خانہ بدوش ہیں ساری عمر کشتیوں پر گزار دیتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے اور پھر یہ کشتیوں پر ہی تہوار بنایا جاتا ہے اور سار یہاں کی فلوٹنگ مارکیٹس بھی بڑی مشہور ہے مارکٹ بھی فلوٹنگ ہے یہاں کی سبزی مارکٹ صبح صبح آپ تازہ سبزی لے کے آئے فلوٹنگ مارکٹ سے ہم میں سے ایک صاحب موجود ہیں جو تھائیلینڈ رہے ہیں اپنے نیڈال نیڈال صاحب سار میں ایک سال رہا ہوں یہاں کا کلچر جو ہے وہ مجھے کافی اس میں متاثر ہے کیا چیز خاص دیکھتے ہیں سار ایک تو مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں جو بھی مہمان آتا ہے وہ مہمان سے کہتے ہیں پہلے جوتے باہر اتارو گھر کے وہ تو جیپنیز خاص طور پر کہتے ہیں بوٹ پرانے سار کہتے ہیں تو شہروں باہر لا گیا شادی وری سار ایک جنازے میں گیا تھا جب ایسا نیڈال باقی ایک منوس صاحب رکھی ہو نا شادی سی یہ جو تو گیا سی جنازہ ہوگی اچھا جی فلم ہے The man with the golden gun tomorrow never dies again James Bond The beach Leonardo DiCaprio سب سے پہلے ہے Tom Yum Goong یہ تھائی لینڈ کا سب سے پاپلر سوپ ہے اس میں پرانز ہیں چکن ہے اور ناریل کا دودھ سرخ مرچ مشروع پھر ہے مسامان کری سب سے پہلے ناریل کا دودھ آج ناریل ہی مین جی مرچ چماتر ادرک کالی مرچیں پھر خوشبودار تلسی یہ سب کچھ اس میں پکاتے ہیں اور بوائل کرتے ہیں ناریل کے دودھ میں پھر چاولوں کے ساتھ آپ اسے کھاتے ہیں ان علاکہ جی بکرا ممنوع ہیں ایک اور چیز آئیے جی ڈیم سم پھرانز بینز جو گرین پھلیاں ہیں ناریل کا دودھ آگیا ہے نا یہ تھے دودھ ہی دودھا نہیں ہوتا ہی مکمل تے کرو نا ڈیم سم سی ڈیم سم ہوگی مکمل ہوگی انہی انہی تو پہلا ٹھیک سی ینگ فنگ ٹو بہت مزے کی چیز آئیے لو جی بیل آیا ہے جی جیان کیوا وین گائید آخر تے گانہ ذکر آیا ہے اس میں ایک کوفتے بڑھوں گی گول گول کیوں جی بینگن لے بینگن کو آپ چھوٹے چھوٹے بری ٹکڑوں میں بھرکے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیں پیاز لسن ادرک مرچ یہ اس میں ڈال دیں ڈال دیں اچھی طرح اُبالیں پکنے کے بعد ناریل کے دودھ میں بھگوئی ہوئی نوڈلز یہ تھے گجر بین میں وہ نوڈلز ان میں مکس کریں اچھا غریب ڈیشن ہے نال اچھا جی مینگو سٹکی رائس اس میں اُبلے ہوئے چاول آپ ناریل کے دودھ میں ڈالیں وہ پڑے رہیں تھنڈے ہو جائیں اس میں پڑے پڑے پھر اس کے بعد آپ آم کی کاشیں باریک باریک لمبی لمبی کاٹ کے اس میں ڈالیں گے اچھا ایڈی آلہ ڈیشنی تُسی بناندے کمال ہو تو مینگو سٹکی رائس تیار ہمارے ہاں بھی نوٹی کے ساتھ کھایا ہے تا آم جی جی یہ ساؤتھ میں صبح صبح سبحان اللہ بالالا پراتھا جائے ہسین چوک اور دوسرا ہے میو گارڈنز کا آخری گیٹ جہاں آڈو گرنیٹ صاحب ایک دفعہ اپنی محبوبہ کو لے کر گئے تھے اور بڑے تردد سے انہوں نے بلاخر ایک ناریل لے لیا تھا جو ان کی محبوبہ اور دکاندار نے کھایا پیا جو حسین چوک ہے میں نے اس کے ساتھ وہاں بھی جا کے پیا ہے اس وقت حسین چوک ہوتا تھا میں فراؤن دے دور دی کرنے کر رہے ہیں نہیں یہ اتنا پپلر جگہ نہیں تھی اتنی مشہور اتنی مصروف جگہ نہیں تھی اس دور اس پورے علاقے میں واحد مشہور چیز سینیٹر گلزار کا گھر تھا چاہب ہر جگہ اکٹھے کھاتے پیتے رہے چھوڑیں ہانی پھر یہ بات اور طرف چلی جائے گی میرے پاس آج بھی وہ بڑا سا پیالا اس کا پڑا ہوا ہے جس میں یہ مانگتے ہیں نہیں تو بات نہیں اس لئے میں بات کرتا نہیں ہوں اس میں اس نے اپنا اور میرا نام لکھا تھا نیچے لکھا تھا تم مانگو گے میں نہ کہتی تھی میں نہ کہتی تھی نہیں تو اس لقت راش ہوتا تھا راش نہیں ہوتا تھا اتنا تینی تھی بندی ہم نے ایک نارگی آنا لکھے یہ تھی کتی مشہوک دینے از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ارساتھ رہی ہے